بارہ وولڈ کے روم کولر ہے اس میں پانی ڈالیں برب ڈالیں یہ تھنڈی ہوا دیتے ایڈ آپٹر لگا لیں گے تو یہ بجلی پہ چل جاتا ہے نہیں تو ڈاریک بیٹری پہ یا سولر سسٹم آپ کے گھر پہ لگاوا ہے یہ ہولوں سے پانی اس گھاس کے اوپر گرتا ہے گھاس گلی ہوتی ہے پھر یہ یہاں سے اچھا یہ رکھاوا ہے یہ سمال کولر ہے یہ پرتاب اسلام علیکم ناظرین میرا نام سلیم رضا ہے اور آج کے ویلوگ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ویلوگ بہت ہی خاص ہونے والا ہے ایسے دوستوں کے لیے جو روم کولر لینا چاہتے ہیں ائر کولر لینا چاہتے ہیں وہ بھی بارہ وولڈ کے اوپر چلنے والا یہاں پہ میرے بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ آپ کو ائر کولر نظر آ رہے ہوں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہے بلکہ آپ دوست جویں قیمت سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم قیمت کے اوپر آپ کو ائر کولر ملنے والا ہے تو اس کے کیا کیا فیچرز ہیں کیا کیا معاملت ہیں تمام چیزیں ہیں اس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ دوستوں کے لیے اس ویڈیو میں ایک آفر بھی ہے اگر آپ ہمارے چینل کے طرح یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ایک ڈسکانٹ ملنے والا ہے تو آئیے پھر جلدی سے آج کا مزہ در ویلوگ شروع کرتے ہیں یہ بارہ بولڈ کے روم کولر ہے اس پہ پانی ڈالیں برب ڈالیں یہ تھنڈی ہوا دیتے ہیں اسی پہ چلانا تو اس پہ ایڈاپٹر لگتا ہے جس طرح ہم یہ پنکھیں بیچھتے ہیں دوسرے بارہ بولڈ والے اگر بجلی پہ چلانا ہوتا ہے تو اس میں ایڈاپٹر لگتا ہے ایڈاپٹر لگا لیں گے تو یہ بجلی پہ چل جاتا ہے نہیں تو ڈاریک بیٹری پہ یا سولر سسٹم آپ کے گھر پہ لگاوائے تو اس پہ چلتے ہی ہیں سر بہت آسان ہے اس کے اندر یہ فین والی جو بارہ بولڈ کی موٹر ہوتی ہے جو آپ بلینو موٹر کہتے ہیں جس کو یہ موٹر لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک پانی کا پمپ ہوتا ہے یہ پمپ ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے یہ پانی کے اندر ہی رہتا ہے یہاں سے پانی اوپر آتا ہے اس کے اندر اس ٹی کے اندر یہاں ہول ہوئے ہوئے ہیں یہ ہولوں سے پانی اس گھاس کے اوپر گرتا ہے گھاس گلی ہوتی ہے پھر یہ یہاں سے تھنڈی ہوا دیتا آپ کو آگے کچھ کالیٹی کا فرق ہے کوئی ہنی پیڈ کے اندر مل جائیں گے آپ کو تو اس ٹائپ کی ہوتے ہیں اب جیسے یہ سائز لیں گے یہ میڈیم سائز ہے اسی طریقے سے یہ سمال لکھا ہے اس کا یہ ٹپ بنا ہوئے اس کے اندر یہ پانی کا پمپڑا ہوئے یہ پانی کے اندر ہی رہتا ہے یہ اس کا ٹپ ہے یہاں تک آپ نے یہاں تک اس کا پانی بھرنا ہے پانی بھر کے اس کو چھوڑ دینا ہے 10 سے 12 گھنٹے بعد یہ پانی ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آپ اس کو ریفل کر لیں پھر دوبارہ ہی اوز کر لیں خص لگی ہوتی ہے یہ پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے سپیڈ اچھی ہوتی ہے پانی ڈالیں بھرپ ڈالیں اس کی لائف ہی لائف ہے ہوتا یہ ہے کہ اکثر کسٹمر آتے ہیں کہ اس کی یہ گھانز جو لگی ہوئی ہے خص جو لگی ہوئی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے وہ خراب اس صورت میں ہوتی ہے آپ کا سیزن گزر گیا گرمیاں ختم ہو گئی اس کو لوگ یا کیا کرتے ہیں کولر کو ایسی رکھ دیتے ہیں آپ نے ایسی نہیں رکھنا اس کو اچھی طریقے سے دھو کے دھوپ کے اندر خوشک کر کے اس کے بعد جو اس کے اوپر کوئی شاپر یا کوئی چادر وادر چڑھا کے اس کو دھکے رکھ دے ورنہ اس کے اندر دسک جاتی ہے یہ مٹی ساری بیٹ جاتی ہے اور یہ خص جو ہے خراب ہو جاتی ہے پھر آپ کو نئے طریقے سے خریدنا پڑتی ہے پھر اس کو لگوانا پڑتا ہے اس طریقے سے اگر آپ بیٹری لگا دیں گے لیکن یہ بیٹری بیک اپ کم دیتی ہے ٹھیک ہے یہ بارہ گولٹ سات ایمپیئر کی بیٹری ہے ٹھیک ہے اس پہ تقریبا شروع کے اندر ڈیڑھ گھنٹا چلتا ہے پھر ایک گھنٹا پھر آدھے گھنٹے کی روٹین پر آ جاتا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں بیٹری بیٹری اٹھتی ہے سپیٹ کم ہوتی ہے بیٹری کو بلکل ہی بٹھا دیتے تو بہتر ہی ہوتا ہے پچاس ایمپیئر سو ایمپیئر والی بیٹری لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس پہ بیک اپ اچھا مل جاتا ہے ایک سو اچھی وائٹ کی پلیٹ کے اوپر آپ ایک کولر بہ آسانی چلا سکتے ہیں دوپ اچھی ہوتی ہے تو اور دو کولر چلا سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ دوپ کیسی چل دی ہے اس وقت ہمارے بیور آپ کے پاس آل دیں تو ان کیلئے کیا اوپر ہے آپ کے پاس سر بیسے تو میرا ہول سیل کا ہی کام ہے لیکن اگر کوئی آپ کے تھروہ آ جاتا ہے آپ کے چینل کے تھروہ تو اس کو سور پر سور پر ڈسکاؤنٹ اور دے دیں گے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے سور پر ڈسکاؤنٹ اور کر دیں گے اچھا ذرا ہمیں ریٹ بتا دیجئے کون کون سے کولر آپ کے پاس دیکھتے ہیں ٹائب اس میں اور ان کے ریٹس کیا ہیں اچھا یہ رکھا ہوا یہ سمال کولر ہے یہ پڑتا آپ کو تین ادار دو سو روپے کا اسی کے اندر یہ میڈیم سائز کے اندر رکھا ہوا ہے یہ پڑتا آپ کو تین ادار چھ سو روپے کا اسی طریقے سے ہنی پیٹ کے اندر آ جائیں یہ پڑتا آپ کو چار ادار روپے کا پھر اس کے بعد جمبو کولر آتا ہے اس فکر وہ میرے پاس ختم ہوا ہے ورنہ میں وہ بھی دکھا جاتا آپ کو تو وہ پڑتا آپ کو تین ادار آٹھ سو روپے کا ایڈرس بہت آسان ہے میں ارام باگ کے اوپر شاپ ہے پیچھے میرا آپ کو فریسکو بیکری نظر آ رہی ہوگی فریسکو بیکری کے برابر میں یہ سامنے باشانی سوٹ ہے تو نمبر ہمارا ہے 0300 2218 100 پیچھے آنگے